جن وسوسوں کو یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے جب کوئی آدمی آپ سے نے فرمایا اپنے پیٹ میں محسوس کرے وہ جو میں نے کہا نا وسوسے شک کسی حقیقت کو یا جس کو ہم کہیں گے یقینی چیز کو نہیں آٹا سکتے اس کے تعلق سے حدیث ہی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے جب آدمی اپنے پیٹ میں ہوا محسوس کرے ایسا لگ رہا کہ وضو کر کے گربل ہو گئی اور ایسا ہوتا ہی ہے وضو کر کے اٹھو کہ گربلہ شروع ہو جاتی ہوتی نہیں وہ شیطان کا تہارت میں نہیں پکڑ سکا تو اب یہاں پکڑتا وضو میں ارے وضو توٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروئے اب شک شک جو میں نے کہا نا شک کسی یقین کو ختم نہیں کرتا اس لئے حدیث رکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی آدمی وضو کر کے اٹھا تو پیٹ میں ایسا لگتا کہ ہوا خارج ہوگی گیس پاس کر دیا اس نے تو ایسا آدمی وضو کے لئے مجزد سے نہ جائے دوسرا وضو نہ کرے ایسا آدمی وضو سے باہر نہ جائے یا دوسرا وضو نہ کرے کب تک جب تک کہ دو چیزیں نہ ہو جائے جو یقین کر رہا تھی کہ یہ چیز ہوئی آواز نہ سن لے یا بدبو نہ آ جائے جب تک اس کا وضو باقی ہے اسی حدیث کے بنیاد میں میں نے کہا اور فقہ کا اصول ہے کوئی شک کسی یقین کو ظائل نہیں کرتا یہ شک ہو رہا ہے وضو توٹا حدیث میں وضو جب تک نہیں ٹوٹا یقین نہ ہو جائے اور یقین کے لئے دو چیزیں ہوا خارج ہوئے دو چیزیں ہو سکتی فرس پروف جو ہو سکتا ہے آواز سن لے سیکنڈ پروف ہو سکتا ہے بدبو آ جائے ورنہ وضو آپ کا باقی ہے نماز پڑھیں گے آپ مجزد سے نہ جائے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجزد سے باہر نکلنے کو منع کیا کہا اسی وضو سے نماز پڑھ اب شک کے بنیاد پہ وضو نہیں کرنا ہے شک کے بنیاد پہ لمبے لمبے وضو پانی سے کرنا ہے اس کے وضو توٹا بول کے بھی آپ کو نہیں کرنا ہے یہ بات بھی صدیس میں کلیر ہوگی اس کی وضاحت انشاءاللہ میں آگے اور لوں گا اب آئیے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا